لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پورچ سکیں آج کل لوگ ماباپ سے تو کا احترام تو کرتی نہیں ہے اب جو لوگ ماباپ کا احترام نہیں کریں وہ لوگ بڑے بھائی کا کا احترام کریں آج کل بھائیوں میں بھی اتنی بات چیت بند رہتی ہے حصہ نہیں دیا تو بات چیت بند اس کا کوئی حل ہے اس کا کوئی طریقہ ہے اس کا کوئی صلیقہ ہے بلکہ بھائیوں میں اختلاف ہونا یہ عام سی بات ہے لیکن اس کا صلیقہ بھی تو کوئی کریں ہم سب لڑنا جانتے ہیں صلیقہ کرنا نہیں جانتے ہیں جبکہ شعب العیمان کی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں یعنی باپ کا جو احترام ہے اسلام میں وہی بڑے بھائی کا احترام ہے آج کل تو بڑے بھائی کو لوگ گنتے ہی نہیں اور آج کل کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی صرف اپنی ہی ترقی سوچتے ہیں چھوٹے بھائیوں کا خیال ہی نہیں حضور علیہ السلام کی بہت پیاری سی حدیث ہے جب میں یہ پڑھتا ہوں ایمان جھو مٹتا ہے حضور فرماتے ہیں لمبی عمر اگر کسی کو لمبی عمر چاہیے اگر کسی کو دولت چاہیے اگر کسی کو بری موت سے بچنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں یعنی اپنی کمائیوی دولت سے اپنے بھائیوں کو کبھی خیال کریں اپنی بہنوں کا بھی خیال کریں اور یاد رکھنا کسی صدقے پر اتنا عجر نہیں ملتا جتنا اپنے خون کے رشتے داروں پر خرچ کرنے پر عجر ملتا ہے یہ بہت بڑا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انعام اور اکرام ہے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک اسی لئے تو عید کے موقع پر رشتے داروں سے ملنا اسی طرح شبہ براہت کے موقع پر رشتے داروں سے ملنا اسی طرح بخریت کے موقع پر گوشت اکہ ایک حصہ رشتے داروں کے لئے مقصود کر دینا آئیے بہت حسین سی بات یاد آئی مجھے جب فتہ مکہ کے دن دس ہزار صحابہ کا لشکر لے کر اللہ کے رسول فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے آقاِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اللہ کے رسول کے لئے نہ کھلا ہو بڑے بڑے سردار آج سرنگو تھے بڑے بڑے تقبر کرنے والوں کی گردنیں جھگ گئی تھی اور میرے آقا فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ شان سے دس ہزار کا لشکر ہے ایک دن وہ تھا آج سے صرف نو سال پہلے صرف نو سال پہلے اللہ کے رسول مکہ سے نکلے تھے تو ایک ابو بکر کو ساتھ لے کر نکلے تھے اور نو سال کے بعد حضور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو دس ہزار کا لشکر لے کر کے داخل ہو رہے ہیں کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر آئیں حضور میرے گھر آئیں حضور میرے گھر آئیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج میں اپنی بہن میری چچہزاد بہن امہانی کے گھر جاؤں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے اس لیے کہ وہاں اس وقت رشتے میں اتنا قریبی اور کسی کا گھر قریب نہیں تھا تو حضور علیہ السلام نے سرداروں کے گھر جانے کی بجائے اپنے رشتے داروں کے گھر جانا پسند کیا جملہ یاد رکھیں سرداروں کے گھر جانے کی بجائے حضور نے رشتے داروں کے گھر جانا پسند کیا مالداروں کے گھر جانے کی بجائے حضور نے رشتہ داروں کے گھر جا کر کے بتا دیا کہ جب کہیں تمہیں اختیار دیا جائے ادھر یا ادھر تو اولیت رشتہ داروں کو دی جائے گی اللہ اکبر سرداروں کے گھر میں لذیذ کھانے موجود تھے لیکن حضور اترے تھے امہانی کے گھر میں یعنی اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں حضرت ابو طالب کی بیٹی مولا علی کی سگی بہن حضرت امہانی کے گھر میں اترے ہیں اور اترنے کے بعد حضور کو بھوک لگی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا امہانی سے اس لیے کہ اور جگہ لوگ مدو کر رہے تھے کھانے کے لیے یہاں خود سے آئے تھے امہانی سے کہا امہانی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے فاتح مکہ کے شان دیکھ مکہ کا فاتح دس ہزار کا لشکر لے کے قائد المرسلین اللہ کے گھر میں داخل ہوا ہے کھانے موجود ہیں لیکن دشتہ داری کا احتیاء احترام کتنا ہے خود سے آئے ہیں کہتے کچھ ہے گھر میں بہن نے حضور کا چہرہ دیکھا اور کہتی ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان گھر میں کچھ نہیں ہے کئی دنوں کی کچھ جوکی سکھی روٹیوں کے ٹکڑے ہیں روٹیاں بھی نہیں ہیں بلکہ روٹی کے ٹکڑے ہیں اگر کہیں تو وہی لا دو حضور تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا ہائے ہائے دل رکھنا کوئی ان سے سیکھے مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی فرماتے ہیں دل 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 اللہ کے ہمسائے ہیں ہمسائے کس کو کہتے ہیں پڑوسیوں کو کہتے ہیں مجدد الفسانی اپنے مکتوبات کی جلد سوہم میں دفتر سوہم میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے لکھتے ہیں کہ دل اللہ کے ہمسائے ہیں اللہ کے پڑوسی ہے اور پھر کہتے ہیں کسی کا دل مت دکھانا اس لئے کہ پڑوسی نیک ہو یا گنے گار ہو حمایت تو پڑوسی ہی کو کرنی پڑتی ہے پڑوس کی حمایت اسی لئے کہا مجدد صاحب نے کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر اسلام میں کسی کو گنا جاتا ہے تو دل دکھانے کو گنا کفر کے بعد بڑا گناہ دل دکھا تو امہانی نے ارز کی کہ یا رسول اللہ روٹی کے جو کی روٹی کے چند ٹکڑے ہیں روٹی بھی نہیں ہے ٹکڑے ہیں سرکار نے کا لے آؤ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو چھبانے لگے راوی بیان کرتے ہیں حضور وہ جو کے سوکے ٹکڑے چھبا رہے تھے وہ ٹکڑے اتنے سخت تھے کئی دنوں کے کہ حضور چبا رہے تھے تو حضور کے ماتے پر پسینہ آ رہا تھا صاحبہ کی آنکھوں میں آسو آ رہے تھے یہ ہے فاتح مکہ کی شان کہ مکہ کا فاتح بلکہ کائنات کا فاتح قلوب و ازہان کا فاتح اللہ کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک آج اپنے چچاں کی بیٹی کے گھر بیٹھ کر سوکے ٹکڑے چھبا رہا ہے بس اتنا خیال تھا کہ یہ میری رشتے میں چچاں کی بیٹی ہے بہن ہے تو میں نے سرداروں کی بجائے رشتے داروں کو اہمیت دینی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بڑی معذرت کے ساتھ ہم محلوں سے گزر جاتے ہیں آخری میں بات اذکر ہوں بات ختم کر رہا ہوں محلوں سے گزر جاتے ہیں اگر گریب رشتے دار بڑا قریبی ہوتا ہے تو بھی ہم اس کی طرف نظر نہیں کرتے کوئی پہچان نہ لیں کہ فلان کا بھائی اتنا غریب ہے فلان کا چچا اتنا غریب ہے فلان کی ففی اتنی غریب ہے کیا ہم نے مال کو خدا بنا لیا ہے کیا ہم نے مال کو خدا بنا لیا ہے میں پوچھتا ہوں غربت کوئی عیق تو نہیں ہے کم سے کم ہمارا اتنا تو خیال اتنا تو حال ہونا چاہیے تھا کہ ہم راہ گزرتے وقت اپنے رشتے داروں کی خیریت ہی لے لیتے کمنٹ شیئے داروں کی خیریت